دیکھئے آپ کے سامنے دو سینٹنسز ہیں آج ہوں کی کہانی جو ہوں کا پروسی ہے اس کو نسکس کرتے ہیں بڑی دھیان سے دیکھئے آپ کس میں ہوں آئے گا کس میں ہوں آئے گا پھر دیٹ کی کہانی کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آج ہوں کا پروسی جو ہوں کا پروسی ہے ہوں اسے نسکس کر رہے ہیں وہ کیوں آئے گا اور یہ کیوں آئے گا پہلا سینٹنس کہتا ہے رام is my combative neighbor combative آپ کا لڑاکو رام میرا لڑاکو پروسی ہے براوس جو مجھ سے کہا سونی کرتا ہے جو مجھ سے کہا سونی کرتا ہے from down to dust صبح سے شام تک یہ آپ کے پہلے واقع کا مطلب ہے صبح سے شام تک ایسا وہ کہنا چاہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے رام میرا لڑاکو پروسی ہے اوڑا سا چلچ لڑاکو پروسی ہے جس سے میں کہا سونی کرتا ہوں دن رات سینٹنس میں ووک ایپ کو چینج کر دیا گرامر کے پونٹ ویو سے قبل بھی کہا سونی کرنا around a clock دن رات کہانی بھی تھوڑا سا چینج ہے گرامر تھوڑی سی چینج ہوگی دوسرے واقعے میں پھر ہم ڈیٹ کو اتاریں گے پہلے ہو روم کی لڑائی کروا دیں ویچ اور ہوس سے کروا دیں آج پانچ میں دیکشن ختم کروانے تو آپ نے پہلے گا رام میرا لڑاکو پروسی ہے جو یہاں پر یہ جو رام ہے خود کرتا کا کام کر رہا ہے بڑے دھیان سے دیکھئے پہلے واقعے میں یہ رام ہے وہ کرتا کا کام کر رہا ہے کیونکہ ورم آ رہی ہے کیا رہی ہے ورم آ رہی ہے تو رام میرا لڑاکو پروسی ہے رام میرا کومبیٹوی نیمبر ہے who grows with me from dawn to dusk یہاں پر رام کرتا کا کام کر رہا ہے کی رام میرا لڑاکو پروسی ہے جو صبح سے شام تک مجھ سے کہا سونی کرتا ہے دوسرے واقعے کو دیکھئے رام میرا جھگڑالو پروسی ہے پہلے پارٹ میں کوئی انتر نہیں ہے سیم پارٹ ہے کوئی انتر نہیں ہے رام میرا لڑاکو پروسی ہے رام میرا لڑاکو پروسی ہے لیکن سیکنڈ پارٹ میں کیا ہوا آئی کے دوارا کس کے دوارا کام ہوا ہے آئی کے دوارا بڑے دھیان سے دیکھئے پہلے میں ہوں کے بعد برونس آیا یعنی ورب آگئی رام کرتا ہے رام کام کرے گا کرتا ہے کرنا چاہیے وہ ایک الگ کہانی ہے دوسرے واقعے میں رام کوئی کام نہیں کر رہا مچ بھی کام ہے کوئی بھی ورک ہے یہاں پر پروناون آگیا اس نے رام پر کام ہوگا ہو رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہاں پر آپ کا ہوں نہیں ہوں آئے گا یہی دونوں میں بہت شاندار پرک ہے کہ یعنی واقعی کے بے پروناون آئے تو ہوں آئے گا اور یعنی واقعی میں ورب آئے تو ہوں آئے گا یہ دونوں میں بہت میجر ڈیفرینس ہے ہوں کب آئے گا جب وہ خود کرتا کا کام کرے گا یعنی اگلا سینٹنس اسی پہ ڈیپینڈ ہے اگلا سینٹنس میں جو آیا کوئی سینٹنس بول دیا یا اس کے بعد آپ کوئی واقعی بول رہے ہیں اس میں وہ بھی خود ہی کرتا کا کام کر رہا ہے کہ صاحب وہ بینٹ میں کام کر رہا ہے یا وہ پڑھا رہا ہے یا وہ پانی پی رہا ہے کچھ بھی اور یعنی اس میں دوسرے سینٹنس میں اس پر کام کیا گیا کسی کے دوارہ آئی ہو سکتا ہے رام ہو سکتا ہے کچھ بھی یہاں پر آ جائے وہ اس پہ کام کرے گا رام پر یا کسی پر بھی تو واقعی بھی کیا آئے گا ہوم آئے گا بہت جبردہ ڈیفرینس ہے اچھے سے کر لو ڈیٹ کی کہانی اس کے بعد کلیر ہوگی تو آج آپ ہوم پڑھ رہے ہیں ہوم آپ سے کیا کہہ رہا ہے ہوم کا مطلب ہوگا واقعے میں اوبجیکٹ کا کام کرتا ہے یعنی اس میں کام ہوگا اوبجیکٹ کا کام کرتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اس پر کسی کے دوارہ کام ہوگا کوئی بھی ہو سکتا وہ اس پر کسی کے دوارہ کام ہوگا یعنی کل بلا کر اد بریف اد ایڈ اٹشیل یہاں پر ہوم کے بعد یہ یاد رکھنا آپ کو ہوم کے بعد کام کرنے والا ناؤن یا پرو ناؤن آئے گا یہ اترہ آپ پچھے سے یاد کرنا ہے ہوم کے بعد کام کرنے والا جو اس پر کام کرے گا وہ ناؤن یا پرو ناؤن آئے گا وہ ناؤن یا پرو ناؤن آئے گا یہ کہانی کو پرنٹ کر لینا بہت اچھے سے اس کہانی کو پرنٹ کر لینا یہ ہوم روم کا انتر توڑے گی جبردست اس جاندی واقعے میں ورب آگئی سیکنڈ واقعے میں ورب ہے تو ہوم کو بلائے گی اور سیکنڈ واقعے میں آپ کا ناؤن اور پرو ڈا ہے تو وہ ہوم کو بلائے گا ہوم کا عرث ہوتا ہے جس کو اس کا جو عرث ہوگا وہ ہوگا جس کو اس کا عرث ہوگا جس کو یہ رام ہے جس کو میں دس جار روپے دیتا ہوں یہ شام یہ رام ہے جو مجھے دس جار روپے دیتا ہوں تو ہوم آئے گا بہت اچھے سے انتر آج کا پہلا انتر ہوم دنوین میں جارہا ہے ہوم کے بعد ورم آئے گی ہوم کے بعد اس پر کام کرنے والا ناؤن اور پراؤن آئے گا ہوم کے بعد جس ورم آئے گی اور ہوم کے بعد اس پر کام کرنے والا جو ہے جو بھی ناؤن کام کرے گا تو اناuğن آئے گا پراؤن کام کرے گا تو پراؤن آئے گا بہت اچھے سے ان کا deserve کرنا ہے ہوں اور ہوں کا یہی انتر ہے کہ ہوں کے بعد ورب آتی ہے اور ہوں کے بعد اس پر کام کرنے والا ناؤن یا پروناؤن آتا ہے سی دی سی کہانی ہے دیکھیں کچھ ایکزامبل لیتے ہیں تاکہ اور اچھا ہمارا کلیئر و کنسپ تو آپ نے ہوں پر کہنی جگڑ دی آج ہمارا سیکنڈ پروناؤن ہے ہوں ہم سے کیا کہتا ہے گی میرے بعد ہمیشہ ناؤن یا پروناؤن آتی ہے he is he is a prudent student یہ گھوشیار چھاتر ہے ہمیں کانی گو بانی ہے ہوم کی یا پر ہوم کی گو بانی ہیں ہوم دا ٹیچرز ہوم دا ٹیچرز پیٹ لیوشلی یہ گھوشیار چھاتر ہے جس کو ٹیچرز دل کھول کر شاباسی دیتے ہیں ہوم آئے گا ورم نہیں آئی ہے پیٹ یعنی شاباسی دینا لیوشلی کا مطلب ہے دل کھول کر یہاں پر یہ جو سٹوڈینٹ ہے یہ خود کام نہیں کر رہا ہے اس پر کام ہوگا اس پر کام ہوگا بہت کلیر کاری کو کلیر کر لینا کنسپٹ انکم کلیر ہونی چاہیے اور ہی بھی سر یہی پر ہوگا ہمارا رام ایک پاگل انسان ہے جس پر لوگ جس پر لوگ یا جس کو لوگ پتھر پھینکتے ہیں جس پر لوگ پتھر پھینکتے ہیں یہاں پر وہ آدمی کام نہیں کر رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے یہاں پر ہوم کی کہانی چل رہی ہے کیونکہ ہوم کے بعد آپ نے کہہ دیا یہ یہ پتھر پھینکتا تو ہوم آتا اس پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں تو ہوم آئے گا سیدھی سیدھی کہانی آپ کو روٹیشن پر لا رہی ہے ہوم واقعے میں اوبجیکٹ کا کام کرتا ہے اور ہوم واقعے میں جسے کہتے ہیں اوبجیک کا کام کرے گا اوبجیک کا کام کرے گا آپ پرنے ہو روم کی جوردست کہانی یہ خود کام کرے گا تو ہو کو بلائے گا کوئی بھی کام کرے گا ڈاکہ ڈالے گا کچھ بھی کام کرے گا تو یہ ہو کو بلائے گا اس کو حسیات لینا دینا نہیں ہے آج اس کی کہانی ہو کے پاس جاری ہے ہو بدا پولیس گریلنگ ہم دا پولیس گریلنگ چو فائنڈ آؤٹ دا ٹروت یہاں پر ہو اور ہم کی کہانی جبردست گریل کا مطلب کریپو ستاچ کرنا ہو اور ہم کو ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہاں پر ہم آئے گا یا ہم آئے گا ابھی ہم کی کہانی دہت اڑا دے گا تو یہاں پر کسی بھی باقی میں یہاں پر کام کرنے والا کوئی اور ہے کرتا پر کام کوئی اور کر رہا ہے تو وہاں پر ہم آئے گا اور یہاں پر وہ خودی کام کر رہا ہے تو نیچرل سی بات ہے ہم آئے گا ہم کی کہانی بہت امپورٹنڈ ہم اور ہم کی کہانی میں ڈیفرنس جواند چل رہا ہے آپ دیکھئے چار ایکزامپل کیے ہم نے ہم کیوں آئے گا کیونکہ اس پر کام کسی اور کے دوارہ ہوگا اس پر کام کسی اور کے دوارہ ہوگا پولیس آر کر لینا پولیس آر گلی لی رام ایک بہت دکش نکٹر ہے اس پر کام ہو رہا ہے جس کو لوگ تہہ دن سے دھنیوار دے رہے ہیں جس کو لوگ دھنیوار دے رہے ہیں ہم دا پیپل آر ایسپرینیز دیار آر ٹی ایسٹ گریٹیٹیوڈ آر ٹی ایسٹ گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے آردھک آبھار ان دو کہانیوں کو آپ کو ایک کی پوائنٹ آو بیو سے پڑھنا ہے خوب کب آئے گا اور خوب کب آئے گا چاروں ایکزامپلز کو دماغ بھی فیڑی کر لیجئے یہ دیں یہاں پر ہمیں خوب لانا ہوتا کم سیدھا کوئی نہ کوئی ور بھیوز کرتے نہ ٹیچرز آتا نہ دا پیپل آتا نہ پولیس آتا نہ پیپل آتا ٹینس کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں بڑھنا وہ ہوم بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کوئی چیند نہیں آرہا ہے لیکن آپ دیکھو کیا وہ کرتا کا کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یہ دو ڈیفرنس آج ہی کلیئر کر لینا آر ٹی ایسٹ گریٹیٹیوڈ آردھک آبھار دل پہی دل سے آبھار ہارٹی ایسٹ گریٹیٹیوڈ ایکسپریس ویقت کرنا بتانا یہ تو ویسے بھی کام آئے گا آپ کے لائف میں ویقت کرنا آپ کسی کے پرتی اپنا آردھک آبھار ویقت کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سر آئی وڈ لائک تو ایکسپریس مائی ہارٹی ایسٹ گریٹیٹیوڈ تو یہاں پر ہو کیوں آئے گا اور ہو کیوں آئے گا اس کہانی کو آج ابھی اسی وقت کلیئر کر لینا پیٹننسی کے لیے ٹائم نہیں ہے اپنے پاس اپنے پاس جو ٹائم ہے اسے پورا کور کرنا ہے میتھمیٹکل روپ میں تو پہلے میں ہوم آیا کیونکہ ٹیچرز پرودینٹ سٹوڈنٹ پر کام کر رہا ہے رام پر کام کر رہا ہے دوسرے میں رام پر پیپل کام کر رہا ہے یا کرے گا یا کرتا ہے تیسرے میں پولیس ہی پر کام کر رہی ہے چوتھے میں پیپل رام پر کام کر رہا ہے کچھ بھی کہہ لیجئے پہلے ہم نے ایک سینٹنس لکھا پھر کیا اس سینٹنس کے تھوہم نے اسی سے کام کروایا تب تو ہوم آئے گا تب تو ہوم آئے گا اور اس پر کام کروایا گیا کسی کے دوارہ تو ہوم آئے گا اور سی دی سی پہچان میتھمیٹکل ایکسپریشن ہوم کے بعد ہمیشہ ورب آئے گی اور ہوم کے بعد اس پر کام کرنے والا ناؤن اور پروناؤن آئے گا کلیر اقدام آئیے تھرڈ تھرڈ آپ سے کہتا ہے کافی جگہ یوز ہوگا ایسے ریلیٹیو پروناؤن ایسے کنجکشن تیسرا کہتا ہے اس کا کیا یوز ہے اس کا پریوک دیکھئے اس کا پریوک سادھر تیہا اس کا پریوک جنرلی سامانی تیہا جنرلی بھی کنیوز ویچ فور دا نون لیویگ ناؤن سامانی تیہا نرجیو سنگیاوں کے لیے نرجیو سنگیاوں کو جوڑتا ہے سنگیاوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ہوتا ہے جانوروں کے لیے ہوتا ہے پہلا پوائنٹ اس کا اور دوسرا پوائنٹ اس کا ہے پرپجیشن یہ ریوز کرنا ہوتا اس سے پہلے آتا ہے in which پرپجیشن ریوز ہوتا ہے اس سے پہلے آتا ہے پرپجیشن جو بھی ہے جو بھی آئے گا کا پرییوگ اس سے پہلے ہوگا پہلے اوپر والا پوائنٹ اپورٹ ہے پرپجیشن کا پرییوگ اس سے پہلے ہوتا ہے that میں بعد میں آتا ہے اس میں پہلے آتا ہے کہ تھوڑا سا that اور which کا ڈیفرینس ہے اس سے پہلے ہوتا ہے آپ کے پہلے پوائنٹ ہوتا ہے کرواتے ہیں which کے تھوڑ کہ which کیوں آئے گا اور کیسے آئے گا ابھی تینوں اڑے گے ہو which اور that کا use ہی قتم کر دیں گے تو پہلا پوائنٹ کہتا ہے this is my hovel یہ میرا ٹوٹا فٹا مکان ہے hole میں مکان نہیں آتا یہ میرا جر جر مکان ہے یہاں پر کچھ نہیں لگانا ہے آپ کو جر جر مکان which which آئے گا کیونکہ مکان نہیں بات کرے گا this is my hovel یہ میرا ٹوٹا فٹا مکان ہے which I will sell جسے میں بیش دوں گا کیسے بیچوں گا at ڈرڈ چیپ کوریوں کے بھاو at ڈرڈ چیپ کسے میں کوریوں کے بھاو یا سستے میں بیش دوں گا آئیس hole سے والا بست والی لائن یہ اس کا پریوگ سامنیتیا جنرلی جو ہے درجیو سنگیاؤں کے لیے یعنی نول مکان دکان کے لیے اور جانوروں کے لیے ہوتا ہے سامنیتیا درجیو سنگیاؤں درجیو سنگیاؤں ڈرڈ لیویگ ناؤنس درجیو سنگیاؤں یعنی ڈرڈ لیویگ ناؤن پریپجیشن کا پریوگ اس سے پہلے ہوگا یہ اس کا دوسرا پوائنٹ لیکن پہلے بچ کو تھوڑا سا اور کھیل کھیل لیتے ہیں کہ جانور کے لیے کس کا یوز ہوگا یا اس کے لیے کس کا یوز ہوگا فروشیس کا مطلب بھیاناک اور انورمس میں دونوں بوری ایوز کر لیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں بומרی ایوز ہوتے ہیں ڈ�� جیسے بغواتے ہیں خطرناک ڈوگ فروشیس کو کہتے ہیں خطرناک فروشیس کو کہتے ہیں خطرناک انورمس کھیتے ہیں تھوڑا بڑا جو بھی دیشی ڈوگ ہوتے ہیں تھوڑے بڑے سائج کے ہوتے ہیں کہ آپ ڈوگ کی بات ہو رہی ہے ہوں یوز کر سکتے ہیں آپ لیکن کریں گے نہیں ویچ جو بھوکتا ہے ویچ بارٹ جو بھوکتا ہے سبیچے شام تک آ رہا ہوں نیک لو کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں سینٹس بڑھانے کی آر ٹوڑی چاہیے آپ میں سینٹس آگے کی طرف مو کرنا چاہیے بار کا مطلب ہوتا ہے بھوکنا بی اے آر کے یہ میرا خطرناک اور وشال کتہ ہے جو سبی سے شام تک گھوکتا ہے یہاں پر وچ کس کے کارن آیا یہاں پر وچ آیا آپ کے ڈوگ کے کارن کیا سر یہاں پر ہو کا یوز بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہاں پر ہو کا یوز بھی ہو سکتا ہے لیکن کریں گے نہیں کیونکہ جب تک وچ ہے تب تک ہو نہیں آتا ہاں وچ ہو ہی نہیں ماں پر تو بات الگ ہے یہاں پر وچ ہوگا اور پر اس پوائنٹ کو کروبریٹ کروانا ہے آئی دو ڈیٹ ہاؤس میں اس مکان کو جانتا ہوں اس مکان کو میں جانتا ہوں ان وچ یو لیو یہ پوائنٹ ہمیں کروبریٹ کروانا ہے ان وچ یو لیو جس میں تم رہتے ہو ان وچ کا یوز ہوگا پہ وچ سے پہلے پرپرجیشن آئے گا یہ چھوٹا پوائنٹ ہے لیکن کبھی کبھی لائف میں کام آ جاتا ہے اس کا بڑا پوائنٹ کیا کہتا ہے یہ دی آنے والی سنگیا یعنی ناؤں آپ کی جانور ہے یا آپ کا درجیو سنگیا ہے کوئی بھی لیپ ٹاپ موبائل کوئی بھی آپ کی درجیو سنگیا ہے تو اس کو شو کرنے کے لیے اس کو جو دخانے کے لیے جس کا دکھانے کے لیے آپ بچ کا پریوں کریں گے بچ کا پریوں کریں گے صدی سی بات ہے چاہے وہ کرتہ کا کام کریں چاہے وہ کرم کا کام کرے دیکھو یہاں پر وچ آئی یہاں پر جو آ رہا ہے جس کا آ رہا ہے تو اس کا آرد جانور اس کے لئے جو بھی ہو سکتا ہے اور جس کو بھی ہو سکتا ہے مکان کے لئے تو اگا نہیں وہ تو وچ ہی آئے گا جسے یہاں پر وچ کا پریوک جو ہے جانور اور آپ کو تو ایک چیزی آز ہے کیا آنے والی ناؤں درجیو سگیا ہے کیا تو وچ کو بلائے گا کیا وہ جانور ہے کیا تو وچ کو بلائے گا ہو کو بھلا سکتا ہے منائی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے ایکش اپشن میں ڈال دیا تھا جانور کے ساتھ ہو کا پریوگ ہو سکتا ہے ہوگے کوئی ضروری دیئے لیکن وہاں پر وچ کا اپشن نہ ہو تو آپ کیا کریں گے وہاں پر ہو لگائیں گے آپ سپوچ وچ والا اپشن ہے ہی نہیں ہمارے آنسر میں تو ہم کیا کریں گے ہم باقاعدہ ہو کو یوز کر سکتے ہیں کہنے والا کوئی منع نہیں کرے گا تو وچ کی یہ کہانی بہت امپورٹنٹ آپ کا تیس رکھ جو آپ کا کنجکشن ہے وہ آپ کے پاس گیا آپ نے ہو کوئی یوز کیا سجیو سنگیاؤں کے لیے پہچان کی کہ اس کے بعد ورب آتی ہے آپ نے ہو کوئی یوز کیا تو آپ نے سجیو سنگیاؤں کو بھلایا بولے جانور اور دیش کے لیے بھلا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں ایڈیا ایک بڑا دیش ہے جو یہ ہو کو پروڈیکٹ کرتا ہے ایڈیا is a country which produce بھی ٹھیک ہے اور who produce بھی ٹھیک ہے میں کوشن میں گھوماؤں گا ایڈیا کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں which کو بھی call کر سکتا ہوں اور میں who کو بھی call کر سکتا ہوں لکھنے میں پہلے which کو priority دی جاتی ہے اور objective میں وہ کوشن تیہ کرے گا وہ کیا تیہ کرے گا اسے مطلب ہے وہاں پر آپ کا جسے کہتے ہیں وہ who کو بھی دے دے تو ہمیں صحیح آنسر کرنا پڑے گا یہ which کی تیسری کہانی آپ کا who گیا ہوں گیا اور آپ نے which کو دوستی کی تو آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جانور یا نرجیو سنگیہ آ جائے وہ کچھ بھی کام کریں نرجیو سنگیہ کا مطلب ہمارا non-living nouns آ جائے تو اس کے بعد کیا آئے گا which آئے گا پہچانہ بھی کر لے گا پورا بیتر مینکل آسپیکٹ ہوں گے گا رٹنے گا تو اپنے سسٹم ہی رہی آپ نے تینوں کو ابھی تک تین پوائنٹ بنائے اور تینوں سے امید کی کہ ورب آئے گی تو ہوں آئے گا سجیو سنگیہوں کے لیے exception جانور اور دیش کام کرنے والا noun اور pronoun آ جائے تو کام کرنے والا تو ہوں آئے گا جس کا عرض ہوگا جس کو یہ رام ہے جس کو میں دس تجار روپے دیتا ہوں یہ رام ہے جو مجھے دس تجار دیتا ہے یہ رام ہے جو مجھے دس تجار دیتا ہے یہ میرا مکان ہے جس کو میں بیچوں گا this is my house یہ میری بائی ہے this is my bike which I will sell جس کو میں بیچوں گا یہ میرا لیپٹوپ ہے جس کو میں چیز کروں گا this is my laptop which I will چیز کلیہ اور یہ آپ کا وچ رجیف سے یہ میرا کتا ہے جانور ہے میرا گھوڑا ہے میری گاہ ہے جو بھی ہے یہ میری گاہ ہے جو دس لیٹر دودھ پڑھنے دیتی ہے شیز it is my cow which گیو 10 لیٹر ملک کلیہ ابھی کا بھائی مند آتا ہے ہوس اس کے چھوٹی سی کانی یہ بڑی کانی تو نہیں ہے لیکن ان پر سب پر حوی ہونے والا ایک بڑا شاندار مونال شاندار آپ کا یہ پنجیکشن جس کا نام ہے چاروں پانچوں پر حوی ہوگا ایک ساتھ جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا اب اس کے بعد آپ نے بول دیا جس کا تو آپ ہندی میں ہزار بار بولتے ہو جس کا موبائل جس کے ماں باپ جس کا بیٹا یعنی کل بلا کر آپ نے خود ہی کہہ دیا سر اس کے بعد ناؤن کا آنا ضروری ہے اس کے بعد اس کا تھوڑا سا الگ کنسپٹ ہے اس کے بعد ناؤن ضرور آئے گی جس کے ماں باپ جس کا بیٹا جس کا بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ لیکن اس کے رات امیں ہوں اس کے بعد دیر سٹے 99% ناؤن کو یوز کرنا پڑے گا یہ بات آپ نے تیہ کر دی خود نہیں تیہ کر دی تو دیکھئے رام is my friend رام میرا دوست ہے بڑی ہے who's اب یہاں پر who's آ گیا اس نے کانی ساری چیز گیا دی who's brother who's brother who's brother یہ کیا جس کے بھائی سے کروائیں گے اس کا دکان بھی جو بھی کام ہوگا اس کا بھائی کرے گا جو بھی کروائیں گے who's brother will filch all things اب اس سے کام کروائیں گے اس کا کام بھی ختم نہ وہ کام کرے گا نہ اس پر کام ہوگا تو یہ بھائی کام کرے گا کیونکہ who's brother کا دیا who's brother will filch all things from temple all things کا مطلب پہلے بتا چکا ہوں چھوٹی موٹی چیزیں کوئی گھنٹی چورا لیا کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کو کہتے ہیں اور things اور filch کا مطلب ہے چورانا ووک اب بھوم رہی ہے لیکید grammar کے concept میں ووک اب کا rotation ہو رہا ہے لیکید grammar کے ساتھ آپ کو کمانڈ کرنا ہے آج پانچ شاددار کنجکشن پر کوڈی ریٹ پر سیوجک پر ریلیٹی پر رونا پر کچھ بھی بول دی جی نام سے مطلب نہیں کام سے مطلب ہے بھائی تیرا رول کیا ہے یہاں پر کچھ کام نہیں کریں گے جو بھی کام کروائے گا جو بھی کروائے گا خوز سن خوز سن ہے یہ کام کرنا اس کا کام ہی ختم یہ کنیکٹ میں خوز سن جس نے دنیا میں مقام حاصل کیا ہے یہاں پر جو کام کرنے والا پر سن ہے وہ امکل نہیں ہے ان کا لڑکا ہے دنیا میں مقام حاصل کرنا مقام شیل شیل لائے گا کائیں کے قارن جو ٹو ہیس ایکیو میں یہاں پر آپ کا کام کرنے والا جو آدوی ہیں وہ انسان انکل نہیں ہے وہ انسان خوز سن ہے کیونکہ آپ اسے قبضہ دیتے ہو آرے خوز کے ثرو یہ میرا انکل ہیں جن کے لڑکے نے دنیا مقام حاصل کیا اپی تکشن بدھی کے قارن اپی ترو بدھی کے قارن کیونکہ بر حوز نے پجیشن دیا سن کور سن سے کام کروایا انکل کا رول ختم انکل کا رول صرف اس کے کنیکشن میں تھا کیونکہ لڑکہ کی لڑکی کی 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 سی تی سی بات ہے رام میرا پڑوسی ہے حوز موبائل جن کا موبائل کیا ہوا اس کا آپریشن کرواتے موبائل کے ساتھ کچھ ہوا جن کا موبائل چوری ہو گیا تھا ہچا گجبری بس میں ہمیں ان کے رول سے مطلب ہے ان کا رول کیا اے گا گرامر میں کوشن یا اپلیکیشن کیسے لگے وہ ہمارا ہے کمارا آج کا چوتھا جو جا رہا ہے وہ ہم ہم یوز کرے گے یہاں پر چار رول میں ختم کر رہا ہوں اور اب ان پر بھاری پڑھنے والا وہ آرہا ہے چاروں کنجکشن کو یا پانچوں آج کا پانچوان کنجکشن ہے پڑھنا ہے ہوں کا رول ختم ہوں کا رول ختم which کا رول ختم ہوں کا رول ختم اب سب سے بھاری پڑھنے والا جو پرون ہیں وہ سب پر بھاری پڑھے گا ساری کانی کو یوٹرن دے گا جس کے پانچ پوئنٹ بہت امپورٹ ہے کلیر یہ کہنی which سے پہلے جانور اور نیزیو سنگیاؤں کا آنا ضروری ہے who کے بعد ناؤن اور پرون کا آنا ضروری ہے who کے بعد ورپ کا آنا ضروری ہے who کے بعد ناؤن کا آنا ضروری ہے کلیر چارو خانی ایک بار اب ہی ریپیٹ کریں گے سارا کاریرم کرنے کے بعد آئیے اب ان پر سب سے بھاری پڑھنے والا جو پرون آن ہے وہ آپ کی پوری grammar کو اور آپ کی جنرل سوچ کو یوٹرن دے گا اب تھوڑی دیر میں آپ سوچو گے وہ ہوگا نہیں اور ایسے کوشن ایکسام میں آتے ہی کوشن کلت ہو کر جائے گا اور کوئی ٹیپیکل نہیں ہے بس ایک چھوٹا سا یوٹرن ہوگا ایکسام میں سیدھی سکانی is لگا دیا is drinking like a fish جو بہت زیادہ شراب پی رہا ہے drink like a fish کر چکے ہیں اتیا دھیک شراب پی نا اتیا دھیک شراب پی نا drink like a fish یہ ہمارا کوشن ہے یہ کوشن ہمارے پری میں آ گیا میرے سمڑی وہاں پر کوئی ہے جو بہت زیادہ شراب پی رہا ہے تو آپ نے ابھی پڑھ کی جو خود کرتا کا کام کرے گا تو ہماری جنرل کنسپٹ کرنی سار ہو آنا چاہیے تھا گری بر یو ٹرن لیتی یہاں پر وہ کہتا ہے سمڑی آ جائے یا سمون آ جائے سمڑی آ جائے اور سمون آ جائے تو سے ہم سے کٹر دوش تو آئے گا ہی نہیں وہ پر کوئی ہے جس کو میں بولا رہا ہوں پھر دیکھئے وہاں پر کوئی ہے جس کو میں بولا رہا ہوں چھوڑ دی ایک بار چھیک ہے آئی ایم کالنگ ارے بھئی آجا راملال آجا شاملال آجا کچھ بھی آئی مانا دوسرے واقعے بھی یہ خود کرب کا کام کر رہا ہے کوئی اسے بولا رہا ہے پھر بھی دی ایٹ آیا تو پوئنٹ کیا کہتا ہے جس کا جی پی ہے گرامیٹ پاور پوئنٹ ہے گرامیٹ پوئنٹ ہے وہ آپ سے کہتا ہے یدی واقعے میں یدی واقعے میں یاد رکھنا سمبڑی آجائے سمبڑی آجائے یا سمبڑی آجائے دونوں کا یہ کی مطلب ہے سمبڑی یا سمبڑی آجائے بلکل پرنٹ کر لینا بھولنا نہیں ہے آجائے تو کیا کرنا ہے چاہے وہ کرب کا کام کرے چاہے سبڈیک کا کام کرے یہ وہ لکھنا ہے چاہے وہ ہے سبڑی کا کام کرے جیسا پہلے پوئنٹ میں ہے سبڑی کام کام کرے یا وہ اوبڈیک کا کام کرے جو دوسرے والے اگزامپل میں ہیں یا اوبڈیک کا کام کرے رنڈ کر لینا ابھی پانچوں کا ایک سرکل بنا دیں گے اوبڈیک کا کام کرے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے وال کے وال دیٹ آئے گا کے وال لگانا ہے ایسے نہیں کہ اوپشن ہے کہ دیٹ آئے گا پرنٹ گرلوں کہانی کو ابھی اسی وقت کوششن بننے کے لیے 99% تیار کوششن بنے نہ بنے اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں ہمیں ہمارا گرمی کنسپ ساؤنڈ کرنا ہے ہمیں یہ مار کے چلنا کی ہر پوئن سے کوششن ہے تو پوری آنی چاہیے ہمیں کا نقصان ہے آج کا دیٹ کا شیفر لے رہے ہیں آپ نے کل سٹر کے ساتھ ساتھ سپر لیوٹی ڈگری آ جائے سڈ آ جائے تو دیٹ آئے گا آج دوسرا پوائنٹ سمبڑی اور سمبن آجائے تو دیٹ آئے گا دوسرا دیٹ آگئے تیسرا دیٹ آئی یاد سمبڑی اور سمبن آجائے تو وہ کام کر رہا ہے کرے گا کرنا چاہیے اسی مطلب نہیں ہے یا اس پر کام ہوگا تو وہاں پر آپ کا دیٹ ہی آئے گا گلتی سے بھی مت کر دینا اور بچ پر کوشن آجائے تو اس سے پہلے ضرور دیکھ لینا پہلے دوبار پڑھنا کوئی پرتیبند تو نہیں ہے کیا دیٹ آنے کی سمبھاؤ تو نہیں ہے پہلے پرتیبند کو دیکھنا پھر آگے بڑھیں گے آپ تو نہیں گھو گے لوگ ضرور گھو گے کیسے رام دیکھئے کیا کہتی ہے رام is the same boy خالی جگہ چھوڑ دی اپنے رام is the same boy humiliated the people in گریجر پارٹی people in گریجر پارٹی sentence آیا آپ کے پاس روست نے کہا کہ ساب اس میں آپ کنجیکشن کو بھریے humiliated اپمان کرنا گریجر پارٹی آپ کر چکے ہیں شاندار پارٹی بہت گزب کی پارٹی کہانی جا رہی ہے کنجیکشن کے پاس آپ سپ ادھر ریلیٹی پروناؤن بھر دو بہت ایزی ہے ہو آئے گا کیونکہ یہ تو سکھایا آپ نے ابھی بھی سکھایا ہے آپ ایسے اپنے وہی لڑکا ہے جس جس نے جس نے بھو پارٹی میں لوگوں کا اپمان کیا ہے بلکل صحیح ہے آگیا بھو کے کارانی یہ کہانی تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ریلیٹی پروناؤن کیا آئے گا یہ زندہ ہے تو یہاں پر گرمار پاور یاد رکھنا گرمار پاور بھو کے پاس نہیں ہے یہاں پر جی پی بھو کے پاس نہیں ہے جی پی کس کے پاس چلی گئی اس کے پاس اور یہ کہتا ہے مجھے بلا تو ہوں کو مط ملانا مجھے بلا تو سرف دیک کو ملانا مجھے بلا تو سرف جی پی اس کے پاس ہے گرمار پاور اس کے پاس ہے بھو کے پاس نہیں ہے یہاں سے دا سیم کو اٹھا دے تو کیا پریورتن جو بھی آپ کروانا چاہو کر لو لیکن دیس چیز کو نہیں بھوڑ نا ہے جس کو میں ڈاٹا ہے ڈاٹوں کا تو بل کر لینا ڈاٹ رہا تو ایم کر لینا ہو گئے کہانی بڑی نہیں ہے کہانی جاتی ہے سیم کے پاس یہاں پر اسٹوڈینٹ کے پاس گرمار پاور نہیں ہے یاد رکھنا ہے یہاں پر گرمار پاور سٹوڈینٹ کے پاس نہیں ہے یہاں پر گرمار پاور ہے دا سیم کے پاس مجھے یوز کرنا ہو تو ہوں اور ہم کو بھول جانا سیدھی سکھانی ہے یہاں پر کتے کو یوز کروگے تو بھی دیٹ آئے گا کچھ دا سیم ڈاغ تاکہ نیر جیو کلیر ہو جائے رچ نہیں آئے گا سنیپ بھی جس نے مجھے کٹ کھایا تھا سنیپ بھی سنیپ بھی آئے آئیت سنیپ بھی چل رہا ہے چل رہا چل روٹیشن شاندار چل رہا چل رہو کتا آئے چاہ جانور آئے کچھ بھی آئے یدی آپ نے مکان بھی لے لیلو تو تین وں کہانیاں کے لیے بہت شادنار کہانی ہے تو آپ نے کہا کہ جو بوئی کے پاس نہیں ہے دا سیم کے پاس لوگ کے پاس سیم اٹھا دیجئے آپ یہاں پر ہو آ جائے گا یہاں پر ہوم آ جائے گا یہاں پر بچ آ جائے گا کھانی کلیر ہوئی کی نہیں ہوئی ہو ہو اور بچ آ جائے گا یدی یہاں سے آپ سیم اٹھاؤگے تو آنسر بچ ہو جائیں گے یدی آپ نے یہاں سے دا سیم پو اٹھا دیا کلیروں کے پاس جائے گی جانے تو ہمیں کیا کرنا ہے تیس بھی کہانی کہتی یہ دی واقعے میں دس سیم اور اس کے بعد کوئی بھی ناؤن آ جائے لڑکا لڑکی کتاب تو آپ پر کہ that آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا پھر ایک اور کہانی یہ بھی سی کی کہانی ہے اس پر کوششن آتے لوگ بڑھتے وہ چاو سے چاو سے یوز بڑھتے ہیں سیتا is only student خالی جگہ got 90% marks اور اسی کو گھما دیا میں نے سیتا is the only student i gave 90% marks آپ نے بولا سر ابھی ابھی آپ نے پڑھایا اس کے according پہلے میں ہوں آنا چاہے دوسرے میں ہوں آنا چاہے بلکل آنا چاہے لیکن وہ آپ کی جنرل ماں سکھتا ہے جنرل تھیوری ہے جنرل grammar ہے یہاں پر جو grammar power جا رہی ہے student کو چھوڑ رہی ہے grammar power جاری ہے the only کے پاس only نہ پر وہ سے دوستی ہے نہ پر وہ سے دوستی ہے نہ پر وہ سے دوستی ہے دا only کی دا سیم کی دا سمبری کی سپرلیٹی ڈگری کی چاروں کی ہوں اور وش سے کٹر دشمری ہیں جب تیدوں سے آپ نے کٹر دشمری کروا دی تو بچے دی ہیں وہ پر بھی that آئے گا یہ پر that use ہوگا the only کے کارن only کو یہاں سے اٹھا دیجئے پہلے میں ہوں آئے گا the only کو دوسرے میں سے اٹھا دیجئے دوسرے میں ہوں آئے گا کیونکہ وہی پورانی کاری چل رہی ہے جو ابھی تک آپ نے نرمان جانور اور اس کا سوریزان اور کتہ جائے تو کیا کریں گے اس کا کوئی بھی جانور راب and his dog خالی جگہ راب and his dog entered and in ایک دھرمشالہ میں پرویش کیا راب اور کتے دھرمشالہ میں پرویش کیا ور humilated یہ تو بنا دیا humilated by the people ان کا اپمان کر دیا گیا ان کو تھوڑا ریس کیا گیا کیونکہ دھرمشالہ میں لاؤ نہیں ہے لوگوں کے دوارہ ایسا اس سے کہا کہانی یہاں سے مطلب نہیں کہانی یہاں پر depend کرتی ہے کہ رام ہوتا رام انٹرن کرتا تو آپ دھو برتے dog یہ دی یوز کرتے تو آپ وچ برتے اب یہاں پر دونوں تو بھر نہیں سکتے dog کے ساتھ ہو بھی آ سکتا یہ کہانی بھی ٹھیک ہے لیکن رام کے ساتھ ہو بردے گئے نوک رام ناراج ہو جائے کتے کے برابر کٹیگری یہاں تھوڑی problem ہوتی ہے وچ برتے ہیں تو سب completely ناراج ہے ہو برتے ہیں تو تھوڑا ناراج ہے تو grammar اس ساری پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کرتی ہے یہاں پر that کو use کرتی تو کسی بھی واقع میں جانور ویقتی اور جانور کا صدھرم ایک ساتھ آجائے ویقتی اور جانور کا صدھرم ایک ساتھ پری ہو ہو جائے تو وہاں پر نہ ہو آئے گا نہ ہو آئے گا نہ ویچ آئے گا وہاں پر ڈیٹ آئے گا پانچ کانیاں پانچ کانیاں سنا دی میں نے آپ کور اس کانیاں بہت امپورٹن پانچ کانیاں پھر پڑے گے آج کی کہانی آج کا گراب بہت بہت امپورٹن یدی کسی واقع میں ویقتی اور جانور کا سائملٹری پریو ہو جائے ایک ساتھ پریو ہو جائے تو اس واقع میں نہ ہو آئے گا مگر ویقتی ناراج ہے اس کے بل پڑے گا پر بل نہیں ڈال اپنا کام بکار نا ہے یدی ہم بچ کو یوز کر گا تو ساری پریشانی سے بچنے کے لیے ہم یہاں پر راستہ نکالتے ہیں اس کا نام ہے ڈی 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 گا کلی کریں ہم نے پانچ پڑھے پانچ کنجکشن پڑھے پانچوں کنجکشن کا گراف کھینس دیتے ہیں جو آپ کو یاد رہے گراف یاد رہتا ہے پانچ ہم پڑھے پہلا آپ نے پڑھا ہو کیا کاری کہتا ہے دیکھ لی جی ہو کیا کاری کہتا ہے اس اس سے پہلے سبجیکٹیو پروناؤن آتا ہے میں اس پی کر دیتا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی اوبجیکٹیو پروناؤن نہیں آتا اوبجیکٹیو کیس نہیں آتا سبجیکٹیو کیس ہی آئے گا اوبجیکٹیو کیس نہیں آئے گا یعنی اس سے پہلے بھی ہی ہر ڈی 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 یا یوں ایز اوبجیکٹیو کیس کا پروناؤن نہیں ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ آئی آئے گا بھی آئے گا دے آئے گا کی آئے گا اور شی آئے گا اور جو بھی ورب آئے گی وہ اس سے پہلے جو بھی اس کے اپونگ آئے گی تونہ سا دور کر لی جی جو بھی ورب آئے گی وہ اس سے پہلے آنے والے ڈاؤن یا پروناؤن کی انسار آئے گی یہ ہوں کی چھوٹی سی کہانی پھر آپ سے ملنے آیا ہو یہ کہتا ہے میں واقعے میں جس کو کا پری وک کرتا ہوں جس کو کا میرا مطلب ہے اس کے بعد ہمیشہ یہ واقعے میں object کا کام کرتا ہے object کا کام کرتا ہے پہلی بات natural ہے اس کے بعد جو ہے noun یا pronoun نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے صاف صاف کہہ دیا یہ واقعے میں object کا کام کرتا ہے یہ واقعے میں object کا کام کرتا ہے اس اس کے بعد ناؤری یا پرو ناؤری آئے گا پھر آتا ہے آپ کا کاری ختم پھر آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے which اس کارت ہوتا ہے جو یا جس کو دونوں کا کام کرتا ہے لیکن ایک شرط ہے کس کا پری یوگ جانور یا نرجی سنگیاؤں کے لیے ہوتا ہے non چاہے گا اس پیشل پریشن نہیں ہونی چاہیے آپ کا ہاؤس آگیا تو آپ کا لیپ ٹوپ آگیا تو بچ آگیا گا گاہ گھوڑا آگیا تو بچ آگیا ہوت آسکتا ہے ہوت آسکتا ہے پھر آپ سے ملنے آیا ہوت یہ کہتا ہے جس کا یہ کہتا ہے جس کا اور ہوت کے بعد ایک اچھا سا ریمیمبری پوائنٹ ناؤن کا یوز ضرور ہوگا جس کا بکان جس کے ماں باپ جس کا بھائی کچھ بھی یوز کر سکتے آپ ہی آپ کا گراف دیماغ پہ پرنٹ کر لیونا اور پھر آسٹ میں آپ سے ملنے آیا ہے اس کی کہانی بہت امپورٹن یہ کہتا ہے میں سب پہ بھاری پڑتا ہوں تو میری کہانی بہت امپورٹن ہے کیا یدی واقعے میں سپر لیٹیو ڈگری آجائے ناؤ آجائے سپر لیٹیو ڈگری کا پریوں ہو تو دیٹ آئے گا یدی واقعے میں سم بڑی یا سم بڑی کا پریوں ہو تو دیٹ آئے گا یدی واقعے میں دی only اور اس کے بعد کوئی ناؤن کا یوز ہو تو دیٹ آئے گا یدی واقعے میں دا سیم پلس ناؤن کا یوز ہو تو دیٹ آئے گا اور یدی واقعے میں ویقتی یعنی کوئی پرسن اور اس کے جانور جارے کے پروناؤن پڑھیں گے ڈائریکٹ ڈائریکٹ پڑھنے سے پہلے سبجیکٹیو کیس دوسرا ہے اوبجیکٹیو کیس اوبجیکٹیو کیس بہت کام آئے گا تیسرا ہے پجیس کیس یہ پروناؤن کے تین پرکار ہوتے ہیں انہیں سبجیکٹ کام دے کا دیم ہو جاتا ہے ہی کا ہی ہو جاتا ہے شی کا ہر ہو جاتا ہے جیسے جو کبجہ دکھائے گا آئی کا ما آئی بی کا آور یو کا یو آور دے کا دی آر ہی کا ہی اس اور شی کا ہر یہ پڑھیں گے جب ہم ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ یہ تو پھر ایک ایک دو دو کانیوں میں سرڑ جاتے ہیں وہ پانچ کانی ہر آئے گا تو اس کے پہلے سبجیکٹ کیس آئے گا اس کے بعد ہمیشہ ورم آئے گی ورم اس سے پہلے آنے والے سبجیکٹ کے انوصار آئے گی اس سے پہلے کبھی اوبجیکٹ کیس نہیں آئے گا وہ ہوس کہتا ہے جس کا بکان جس کے دکان جس کے پاپا کچھ ہوس میں چلے جائیں گے اور that کہتا ہے سب سے important یدی واقع میں سپرلیٹیو ڈگری آجائے تو that ہی آئے گا یدی واقع میں سمون یا سمبری آجائے تو that آئے گا یدی واقع میں the only اور noun آجائے تو grammar power only کے پاس رہے گی that آئے گا یدی واقع میں the same آجائے تو grammar power the same کے پاس رہے گی that آئے گا یدی واقع میں وقتی اور جانور کا پریغ ہو جائے چاہے وہ دونوں مل کر کوئی کام کرے یا دونوں پر کام کیا جائے تو وقتی کے لیے نا ہو آئے گا جانور کی نا وچ آئے گا دونوں کے ساتھ نا ہو آئے گا کیا آئے گا یہ پانچ کانیوں کی سمبری ایسے آپ اس کو ای اچھی رائیٹنگ میں اور اس رائیٹنگ کو اپنی سٹیڈی روپ میں باقاعدہ 21 روپ کا پریشا چڑھا کر چپکا دیں گے دیکھو سفلتا بلکل پاس میں آ رہی ہے کلیر کریں آج کا پیپر آئیے آج کے پیپر سے گیم کھیلتے ہیں پہلے یہ کر لیتے ہیں تاکہ ایسپلینیشن آرام سو جائے پیپر کو چھوٹا بڑا کرنا بس کی بات ہے آئیے چلتے ہیں آگے پہلا کوشن دیکھو رام میرا ہوشیار بھائی ہے جو حل کرتا ہے کٹین پہیڑیوں کو ایک جھٹکے میں آج کا پہلا ووک ہے دوسرا ہے کو کے ساتھ پرپوزیشن بھی تھائے گا حل کرنا تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا کورنر ڈرام جس کو آپ کر چکے ہیں پہیلیاں کورنر ڈرام پہیلیاں پہیلیوں کو کہا جاتا ہے کورنر ڈرام چوتھا ورڈ ہے آج ہمارا ای 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 چار موک کرنے کے بعد آپ کو آنسر فائد آف کرنا ہے رام میرا ہوشیار بھائی ہے خالی جگہ کوبیت اسٹھٹ کورنر رب ای جو ایک جھٹکے میں پہیلیاں حل کر لیتا ہے کیا آنسر آئے گا کیونکہ رام یہاں پر کرتا کا کام کر رہا ہے رام میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی is the right answer he is my kolonik neighbor who with the over property matter یہ میرا لڑاکو پڑوسی ہے kolonik پڑوسی ہے یہ میرا kolonik پڑوسی ہے یہ میرا لڑاکو پڑوسی ہے اسے graph نہیں بیٹانا ہے کیونکہ graph آپ کے دماغ میں گھومتا رہے یہ میرا kolonik پڑوسی ہے یہ میرا لڑاکو پڑوسی ہے kolonik یعنی لڑاکو یہ پر ایک بڑھ نیا ہے آج آپ کا row row کا مطلب ہوگا لڑائی جھگڑا کرنا row کہلائے گا kolonik آپ کا چھڑ چھڑا row آپ کا لڑائی جھگڑا کرنا تو کہنی جاتی ہے آپ کی کس کے پاس who کے پاس کیا answer آئے گا row آئے گا کیوں آئے گا neighbor singular ہے تو آپ نے rule بنایا تھا who سے پہلے جو noun یا pronoun آئے گا اس according word آئے گی neighbor آپ کا singular noun ہے اس لئے word کیا آئے گی روز آئے گی clear third پر آئیے america is the most powerful country is the world bullies over the countries america ڈیش کا نام ہے اور آپ پڑھا نہیں پڑھیں گی آگے ڈیش کے نام کے ساتھ zero article آتا ہے سوائے اپو آدی zero article آتا ہے اس پہلے میں zero article آئے گا اور دوسری phrasal word bully over bully over کا مطلب ہوگا دادا گیری کرنا دوس جمانے کو کہتے ہیں bully over next تیسرے question کی vocab america سے پہلے zero article آئے گا کیونکہ دیش کا نام ہے کوئی article نہیں لے گا bully over کا مطلب دادا گیری کرنا دھوس زمانہ phrasal word important کر لینا bully over answer پر آئی answer کیا آئے گا اور کیوں آئے گا بتائی دھر بھی آئے گا کیوں آئے گا کیوں کیوں کیونکہ واقع میں آپ کی نظر country پہ نہیں پڑی ہے آپ کی نظر پڑی ہے super native degree پہ اور آپ نے پڑ رکھا ہے جس بھی واقع میں super native degree آجائے اس واقع میں that آئے گا which bandi کی غلطی مت کر دینا غلط ہو جائے answer c is the right answer پہلے میں zero article اور دوسرے میں that کس کے قارن the most کے قارن راب ریزل ورب ہے stand by کا مطلب ہوگا سات دینا دوسرا آیا ready days ready days کا مطلب مورے دن آفت کے دن پریشانی کے دن پریشانی کے دنوں کو کہتے ہیں ready days ریڈی days بولیں پریشانی کے دن فاقوں کے دن stand by سات دینا stand by سات دینا ready date پریشانی کے دن یہاں پر واقعے سپر لیٹیو ڈگری آگئی best وہ پجیسی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے تو سپر لیٹیو ڈگری بڑی کہتے ہیں دوست کو بڑی بولیں گے دوست کو بڑی بولیں گے دوست کو آگئی کاری خطاب best آپ کی سپر لیٹیو آنسر یدی یہاں پر best نہیں ہوتا تو کیا آنسر آتا who آتا cdc بات ہے بلکل صحیح یدی best کو اٹھا دوگے تو who کو بلا لینا best لگا لیا تو that کو بلا لینا کاری ختم i will debunk about your murky business debunk pole کھول نا debunk pole کھول نا راج دیکھو جتنا لکھو گئے اتنا یاد رہے گا ہم ایک question میں 5 question cover کرتے ہیں تاکہ ہمارا سنیلی ساری ناٹک clear ہو جائے کالا بیا پار کالا دھندا دو نمبر کا دھندا مرکی business debunk pole کھول نا برکی business کالا دھندا guilt دوش کو جانتے ہی ہیں نیا ور لکھ لیجئے category 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 بینا شرط کے بینا شرط کو بولیں گے کوئی شرط نہیں ہے تین وقت پہلی آپ نے دیمان pole کھول دوسرا word کیا آپ نے مرکی business کالا دھندا تیسرا ور کیا category بینا شرط کے اور واپس grammar کے پاس سلتے concept لیتے ہوئے he is sorry he will about your mark with this you confess your guilt category پہلے میں will دے رکھا ہے دوسرے میں اپنے آپ کیا آئے گا unless آئے گا جب تک آپ بینا شرط کے اپنے جرم کو قبول نہیں کر لیں گے unless کیا کہتا ہے میرے بعد not نہیں آئے گا میرے بعد will نہیں آئے گا جو بھی آئے گا v1 or v55 next he is the most formidable sorcerer has jumped the people in the name of vudu formidable bhaiyanak formidable bhaiyanak dharavna formidable وقیب کا تو ساتھ چھوڑنا ہی رہی ہے کیونکہ پیپر ہر حال میں cover کرنا ہے formidable dharavna بھائیانک بھی کر سکتے ہو آپ دوسرا sorcerer tantric word power بہت شاندار grammar سمجھ دیوپ دھوکہ دینا اور چوتھا word وڈو ٹونا ٹوٹ کا وڈو جادو ٹونا ٹونا ٹوٹ چار وڈ آپ نے کر لیے آرام سے کر لوں grammar کے پاس چلتے دھیرے دھیرے آپ نے پہلا word کیا formidable دوسرا وڈ کیا sorcerer تیسرا وڈ کیا دیوپ چوتھا وڈو جرام ری کا وڈ آیا formidable تانتر کا وڈ آیا sorcerer دھوکہ دینا دیوپ جادو ٹونا ٹونا ٹوٹ کا جادو منتر وڈ چلیئے grammar کے پاس سکھتے ہیں grammar کیا کہتے ہیں ہم سے he's the most formidable sorcerer یہ سب سے بھیانک تانترک ہے has جب the people جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جادو ٹونے کے نام پر یہاں پر ساری power دا most کے پاس ہے دا most جا رہے ہو اس کو پکڑے رکھو بچھوڑنا نہیں ہے آئے گا تو آنسر کیا ہو جائے گا ہو جائے گا خود کے پیپر سیٹر پیپر کو برانچیز میں ڈیوائیڈ ایسے 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 آپ کی آئی کیو بہت تیز ہوگی دیرے دیرے آپ آگے تک جاؤ ہوگی ایسے میٹ بی تیز لیتھل ایکسیڈنٹ اس کی جان لیوہ درگٹنہ ہو گئی اس کی لیتھل درگٹنہ ہو گئی لیتھل فیٹل کا سی بیلر ورڈ لیتھل یعنی جان لیوہ پران ہر گھاتک میں جو بولتا ہوں نا وہ بار بار روٹیٹ ہوتا ہے تو بھرین بے جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ درگٹ لائکے فیش ایسے ٹیوان اس نے ٹیوان ٹیوان آپ کو سکھا دیتا ہوں مدھوشالہ جہاں پر بیٹھ کے شراب پی جاتی ہے وہ جگہ ٹیوان کہلاتی ہے فرس ٹائم آپ کے پاس آرہا ہے پکڑنا نہیں ٹیوان 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 یعنی کہتے ہیں جان لیو کہانی جا رہے ہیں ڈرنک لائکے فیش آپ کر چکے ہیں بہت زیادہ شراب پینا اب آتی یہ کہانی کی ادھر ہمارا برکی تھرڈ فرم ہے ادھر ہمارا بیٹو ہے کیا کرجکشن آئے گا سینس آئے گا تو یہاں پر آپ کا آنسر جاتا ہے سینس کے پاس جو گرامر آپ نے ادھر سے تیر میں کور کر دی ادھر سے پانچ میں کور کر دی ہے زیادہ کے ساتھ برکی تھرڈ فرم پلس سینس پلس بیٹو آنسر سینس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا بی پر کو اس طرح کی دماغ شریف پورا ہل جائے ایسے کو تپشہ کر گئے ہیں پہلے کا سین یہ کوئی آنسر نہیں ہے بی کہتے ہیں بہادر کو بری کا سمیلر ورڈ ہے اپوزیٹ بھی پوچھ سکتا ہے بی کہتے ہیں بہادر کو کہتے ہیں مدھوشالہ کو لیتھل کہتے ہیں جان لیو کو انفرنو پرامپلی انفرنو کا مطلب بھیشن آگ بھیشن آگ جسے بھولانے کے لیے جسی بھولانے کے لیے دمکل کو بھولائی گئے بھیشن آگ جو بیوہ فیل کے آخر سین بھی لگی تھی یا جگلوں بھی لگ جاتی ہے جو آپ کو بھی بھی جلدی سے جس کا اب اپیڈیٹلی بھی کرتے ہوں تین ووکیبلو پہلے ویلیو اور مہددور ویلیو اور مہددور پرامپلی جلدی سے اپیڈیٹلی کا سیمیلر برڈ ہے اور انفرنو بھیشن آگ انفرنو بھیشن آگ بھائر تو تھی آگ وہ تو پیپر میں لگ جائے انفرنو بھیشن آگ اب ویلیو اور بہددور اب آئیے کہلی پر دا ویلیو ویزر ایگو ایگو کہتا ہے اپنے ساتھ روم نمبر پانچ اپنے ساتھ بی ٹو اپنے ساتھ ڈاؤز ڈاؤز یعنی بھجانا آگ بھجانے کے لئے ڈاؤز آئے گا ایکسٹینگیوشن بھی کہلاتا ہے ڈاؤز بھو ڈاؤز کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے انفرنو ہو جائے فائر ہو جائے تو ڈاؤز کرے گا کہا نہیں جاتی ہے ایگو کے پاس ایگو آپ سے کہتا ہے روم نمبر پانچ روم نمبر پانچ کا مطلب ہے بی ٹو تو کہا نہیں چلی گئی ڈاؤز کے پاس اس کے فلنٹ کا سینی کیا کر رہی ہے میڈام ہیگل آور کر رہی ہے ہیگل آور ہیگل آور کا مطلب ہوتا ہے بول بھاو کرنا جس کو جنرل باشا میں کہتے ہیں بارگین کرنا بول بھاو کرنا کس پہ کر رہی ہے میڈام بیٹس ایڈ باپس چھوٹی بھوٹی چھوٹی بوٹی چیز جو مارکیٹ میں ہوتا ہے بیٹس ایڈ باپس ہیگل آور مول بھاو کرنا بائی جر کجیوس ہو گیا ہیگل آور مول بھاو کرنا ہو گیا بیٹس ایڈ باپس چھوٹی بوٹی چیز ہو گئی کہنی گھو گئی سینس کے پاس سینس کہتا ہے اپنے ساتھ روم نمبر چار روم نمبر آٹھ روم نمبر بارہ کے علاوہ کوئی آنسر نہیں آسکتا ہے جب آپ ٹینس میں ہو ہاں کنجکشن میں ہو تو کانی کچھ اور جائے گی چار آٹھ بارہ کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اس کی بات کو مانتے ہوئی کی پہلے کا دوسرے کا دی کوئی توڑو اس کو اس کا گیان کیا ہے کتنے کوشن منا سکتا ہے پہلے کب آیا کیا سائٹیشن ہے کیا کیس ہے اس کیس میں کیا رسول دیا یہ محنت ہے لئے پر آپ کو کھڑی پڑے گی چار آٹھ بارہ میں سے کوئی آنسر ہی کے ساتھ بی فور آپ نے آنسر دیا ا اور چلی سری پر آئی یہ فلایبر گستی ورڈ آیا فلایبر گستی یہ ویسے بھی امپورٹن ہے ورڈ آیا بڑے پہل بیلوت کو سمجھو فلایبر گستی کسی کے لعبے سے سو نمبر آگئے ساری دنیا فلایبر گستی ہو گئی یعنی آنسر چکیت ہونا یا بوچکہ ہونا یا حق بککہ ہونا جس کا آنسر ٹھوڑنا ہے آنسر آئے گا سٹن سٹن بھی آنسر چکیت ہونا اور ایک گریمر پوائنٹ لکھ رہے نا ان کے ساتھ یہ ویسے دس بھائی آدھی لکھا سکتا میں ان کے ساتھ کبھی بھی بھائی نہیں آئے گا چاہے وہ پیسی وہ اس میں ہو یہ ایپورٹین کلنے آنسر چکیت کے دس ورڈ ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی بھائی پرپنجشن نہیں آئے گا چاہے وہ پیسی ہو اس میں کیوں نہ ہو کیونکہ آج چکیت ہونا ایک مانسک کریا ہے تو یہ آیا ہوا کوششن ہے میں نے اس کو پہلے اٹھا دیا فلیبر گست کا مطلب ہوگا آش چکیت ہونا پہلی بات سٹن کا سیمیلر ورڈ ہے دوسری بات سرپرائز کا سیمیلر ورڈ ہے ان کے ساتھ کبھی بھی بھائی نہیں آئے گا فلیبر گست اور سٹن کے ساتھ بھائی کا یوز نہیں ہوگا کیونکہ اگمان سکھ کریا ہے کسی کے 100 آؤٹ آگے تو ساری دنیا فلیبر گست ہو گئی آش چکیت ہو گئی لیکن بھائی کا پری یوگ نہیں ہوگا اس کا جی پی ہے چلیں آگے پھر آیا کھنٹ بی پھر آیا ایک ورڈ کھنٹ بی دی جو ہاروں کا ٹائم ہے آپ نے کھریدا ما آپ نے کھریدا پنیر یوہاروں کا ٹائم ہے وہ تو لوکل میں بھی ایسی ہوتا ہے یہ پنیر ملاوٹی تھا ہوتا ہی ہے جنرلی ہوتا ہے ملاوٹی 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 ہوتا ہے اس کا سمیلر ور ڈھوڑنا ہے اس کا سمیلر ور بہت شاند ملاوٹی چیک بھی ہو سکتا ہے آپ میں نے آپ کو دس ازار کا چیک دیا دو جیروں لگا دیا ایسا نہیں ہوگا ڈاکٹر کا چیک ہے ڈاکٹر کا ملاوٹی ہے گھر گھوٹالا ہے ڈاکٹر یہاں پر جو آپ کانسر جائے گا وہ ڈاکٹر ہوگا کٹیپ ڈیٹ کسی ورڈ آیا انسٹی گیٹ جیسے میں نے اس دن کو شن پوچھا تھا کی اور بھی میں لڑائی ہوگئی سی نے اس کو چاکو پکڑا دیا آپ نے 302 کا والا دیا آپ نے 109 کا والا دیا تو سی نے بھی کو کیا تھا انسٹی گیٹ کیا تھا برکا یا تھا برکانے کو پرسویٹ انسٹی گیٹ کا پھین اپوزیٹ کیا اے گا پرسویٹ ایک تو جا کر چاکو پکڑا دیا تو انسٹی گیٹ کر دیا ایک چاکو چھیل لیا تو پرسویٹ کر دیا اور سبجھا یار لڑائی جگر نے بھی کیا رکھا ہے کریئر کا معاملہ کریئر پر کونسٹ کرو پرسویٹ کیا اس کو تو انسٹی گیٹ کا جو اپوزیٹ ہے وہ ہے آپ کا پرسویٹ پرسویٹ کا جو اپوزیٹ ہے وہ انسٹی گیٹ چاکو پکڑا دیا وہ پرینر کر دیا تو انسٹی گیٹ ہے اور اس کو چھیل لیا تو پرسویٹ ہے پھر بڑا آیا ڈیبیکل چناؤ کے ریزلٹ آنے والے ہیں ایک پارٹی کی دو ڈیبیکل لشیت ہے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے چناؤ ہار کو جنرل کہا جاتا ہے پی جی پی ہارے گی تو ڈیبیکل کانگریس ہارے گی تو ڈیبیکل چارج ڈیسائیڈ کرے گا آپ کو اس کا اپوزیٹ جیت کو کہ اس پر تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے پولیس والے تو ہرہ پھر ہی کرتے ہیں ماملے کو اشب کرنے میں بلیو کرتے لیکن cbi پر ایسی آئی کی وہ ریک اپ کرے گی اس سے پہلے والی فریز کون سی تھی put under the cloud put under the cloud اسی کی بہن ہے اور ایک اول کی تھی call in question وہ بھی سی کی بہن ہے تینوں کا ایک کی مطلب ہے call in question بھی شک کرنا smell a red بھی شک کرنا put under the cloud بھی شک کرنا put under the cloud بھی شک کرنا smell a rat call in question اور put under تینوں کا مطلب ہے شک کرنا آنسر سیدھا جا رہا بھی کے پاس تو put someone in suspect catch a tartar phrase آئی آپ سے بلنے کے لیے catch a tartar tartar کہتے ہیں ڈامر کو آپ صبح صبح آ رہے تھے آپ نے slap کر دیا تھپڑ مار دی ایک لڑکے کو بوئی کو ایک لڑکے کو تھپڑ مار دی ایسے لڑکا اس ایریا کے اسٹی شیٹر کا بھائی تھا یہ جو لڑکا تھا اس ایریا کا اسٹی شیٹر ہے اس کا بردر ہے آپ نے کیا کر دیا آپ نے آ بیل مجھے مار کو دیوتا دے دیا آ بیل مجھے مار جیزا فلموں میں دکھاتے ہیں ارے تو جانتا نہیں میں کس کا بھائی ہو پھر نکافت ہوتی ہے جیزے وہ فلم آئی تھی واسطہ میں سنجد بھاجی والا ہوتا ہے لیکن اس کا دوست ہوتا ہے اس کو جان سے مار دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے وہ پڑھ جاتے ایک چکر میں کیچ ٹارٹر آ بیل مجھے مار اپنے سے زیادہ شکتی شالی آدمی سے بھر جانا کسی سے پندہ لینا آنسر جائے گا سیدھا سیدھا سی کے پاس آنسر جائے سیدھا انکاؤنٹر بھی تھی پاورفل پرسا انکاؤنٹر بھی تھی پاورفل پرسا کہ چی ٹارٹر ٹارٹر ڈامر کو کہتے ہیں ڈامر پنگا لینا آ بیل مجھے مار اپنے کے امہ ارج جاتے ہیں یار اس کا کیا ہوگا ہے سب کہ آ بیل مجھے مار جان مجھ کے آف اطول لینا یا اس کا دیمو آورا شاپ کی بامی میں یعنی اس کے بل میں ہاتھ ڈال نا آپ ایسا کوئی ڈیسیزن نہیں کریں گے آج اس بننے کے بعد جو راستہ نائی کوٹ کے دگری دگی سکتے ہیں آپ ایسا کریں گے تو ایسا سی فورمولا کول ہو جائے گا پر آپ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس پروٹوکول کو فولو کرنا پڑتا ہے سٹیر دا اور نیک سٹیر دا ہور نیک نیسٹ سیکنڈ سٹک آؤٹ سٹک آؤٹ یور نیک اور سی فور کیچ ای ٹارٹر ایسا سی یاد آتے یاد کر لینا کیچ دا ٹارٹر سیکنڈ والے کو سمبھلو اپن بچ بس بی یاد رہ کرتے تھے تو کھڑکی والی سیٹ لیتے تھے اور کھڑکی والی سیٹ گردن کو بہا نکال لی عادت ہوتی تھی یوں سامنے والے سے بس آئی گی تو مار دے گی یاد مجھے مجھے مار اور کیس دا ٹارٹر آ بی مجھے مار مجھے آتے جاتے سوتے اُرتے بیٹھتے وہ grammar سامنے رہے گی نا تو ہمیں ideas دیتی رہے گی کہا turning ہونے کلیر online فین کوئی دککت ہو تو پس نلی آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی query کو مند میں نہیں رکھنا ہے query جتنی clear ہوگی اتنا بیوڈی میکسی بیوڈی میکسی بیوڈی میکسی